اسلام علیکم گورک دھندہ میں خوش حامدید جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات کس جگر پر چل رہے ہیں اگر یہی سیچویشن رہی تو انقریب پاکستان دیوالیا ہو جائے گا لیکن شاید میری بات آپ کو عجیب لگے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تو دیوالیا ہو چکا ہے اور آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیوالیا ہو جائے گا ہاں آپ بھی ٹھیک سوچتے ہیں میں بھی ٹھیک سوچتا ہوں کیونکہ جو اصل حقیقت ہے وہ تو ہمیں ہماری حکومت بتاتی ہی نہیں ہے اور ہماری حکومت آخر کیوں بتائے کیونکہ وہ چیزیں راز میں رکھتی ہیں جو پاکستانی عوام جاننا چاہتی ہیں اور جو پاکستانی عوام جاننا نہیں چاہتی یا پاکستان کی عوام نہیں چاہتی یعنی مہنگائی مہنگائی انہوں نے ضرور کرنی ہے اور بھرپور کرنی ہے اور اس شدت کے ساتھ کرنی ہے جیسے کوئی ایٹم بم کا دھماکہ ہو شاید غریبوں کے لئے مہنگائی سے بڑا ایٹم بم کا دھماکہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس دھماکے میں تو انسانی جان چلی جاتی ہے اس کی روح اس دنیا سے فانی کر جاتی ہے اور آگے اللہ اور اس کا واسطہ ہو جاتا ہے لیکن مہنگائی کا واسطہ تو عام عوام کے ساتھ ہی ہے ایسے حالات میں نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں لیکن کیا کریں رینگ تو سکتے ہیں اور پاکستانی عوام بہت شدت کے ساتھ رینگ رہی ہے اگر ہم یوں کہیں کہ صرف رینگ نہیں رہی بلکہ بلک رہی ہے پیاس سے بھوک سے اب آپ سوچیں گے کہ یہ بھوک کا لفظ تو ہم نے سنا تھا کیونکہ مہنگائی ہو گئی لیکن یہ پیاس کا لفظ تو نہیں سنا لیکن پیاس اس لیے کہ صاف پانی میسر نہیں اور جو پانی میسر ہے وہ بہت مہگا ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہے غریب آدمی اخر کرے تو کیا کرے لیکن پس وہ جیے جا رہا ہے اس امید پہ کہ آج نہیں تو کل حالات ضرور بہتر ہوں گے لیکن حالات نے بھی قسم کھائی ہے بہتر نہ ہونے کی کیونکہ عوام حکمرانوں سے امید رکھتی ہے اور حکمرانوں نے قسم کھائی ہے حالات کو نلٹھیک کرنے کی لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو وقت ہمارے اندازے کہہ رہے ہیں وہ وقت تو غلط ہی ہے اور جب بھی آپ ٹی وی آن کریں کوئی بھی نیوز چینل آن کریں تو آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ چیزیں وہ دیکھنا نہیں چاہتے لیکن مجبورا ہمیں وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں مہنگائی میں پہلی دفعہ پاکستان میں ایسی مہنگائی آئی ہے کہ نہ صرف وہ لوگ جو روزی کے لیے پریشان تھے جن کا رزق بن نہیں رہا تھا وہ تو پریشان تھے ہی لیکن وہ لوگ جو تنباک و نوشی میں انوال تھے جو سگلٹ وغیرہ پیتے تھے سگلٹ بھی اتنی مہنگی ہو گئی کہ وہ ان کے پہنچ سے دور ہو گئی لیکن آپ تو سوچ سکتے ہیں بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سگلٹ بھی عوام لے گی کیونکہ وہ بھی عوام کے لیے لینا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی ان کا وقت نہیں گزرتا یعنی کہ جیسے غریب انسان کا کھانے پینے کے بغیر وقت نہیں گزرتا کیونکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم امیروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں غریبوں پہ نہیں لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ غریب تو اس ٹینشنز میں سگلٹ پیے جا رہا ہے کہ شاید اس کی ٹینشن کم ہو لیکن اس کی تو ٹینشن بڑھتی ہی جاتی ہے لہٰذا وہ اس امید پہ جئے جا رہے ہیں کہ ایک نہ ایک زن حالات گزر جائیں گے اچھے طریقے سے اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے وہ تو اسی وجہ سے سگلٹ پیتے ہیں کیونکہ وہ جب سوچتے ہیں کہ آگے ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کیسے کرنا ہے غربت سے کیسے نکلنا ہے تو اس سے نکلنے کے لئے وہ تباک و نوشی کا شکار ہوتے ہیں لوگ تو اس سے بھی زیادہ منشیات کا شکار ہو رہے ہیں لیکن شاید اس کی ٹیٹیل میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے کیونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے آج کے لئے ہم آپ سے بس یہی گزارش کریں گے کہ آپ اپنے لئے دعا کریں اور روزگار کے لئے کچھ نیت نئے طریقے ایجاد کریں ایجاد نہیں کر سکتے تو سیکھیں کیونکہ روزی کرنا اب عوام کے لئے مشکل بنا دیا گیا ہے تو آج کے لئے بس ہم آپ سے اتنا ہی کہیں گے کہ خدارہ آپ وہ کام کریں جس میں آپ کا رزق حلال کا ہو کیونکہ بہگائی ہے اس میں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے لیکن قانون تو غریب کے لئے فوراں حرکت میں آ جاتا ہے امیر لوگوں کے لئے قانون اس قدر سست ہو جاتا ہے کہ وہ سلاحوں کے پیچھے جا ہی نہیں سکتے اگر جانے کی کوئی کوشش کرے یا کوئی کوشش کروائے تو وہ اسی کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں غریب آدمی تو فوراں جیل کا چکر لگا لیتا ہے کیونکہ جیل ہم ہماری جیلیں 98% تو غریب لوگوں سے بھری پڑی ہیں جن لوگوں نے روزگار بے روزگاری سے تنگ ہو کر کچھ ایسی حرکتیں کی جو ان کے لئے وبال جان بن گئی آپ لوگوں سے گزارش ہے کیونکہ آزانیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو لہٰذا جن لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کچھ اور دل کی بھڑا کہہ سکیں تینکیو اپنا خیال رکھیں